موسیقی کچھ لوگ موت کے بعد بھی دنیا کو نئی روشنی دے جاتے ہیں ایسے انسان مرنے کی بعد بھی جی بھی کہتے ہیں کچھ ایسی ہی مثال انہا کے گام سمنال کے پرمجیت نے پیش کی ہے جس نے موت کے بعد بھی پانچ جندگیاں روشن کر دی ہیں ایک سڑک حاستے میں پرمجیت کی موت کے قارن ان کے ماتا پتا نے اپنے بیٹے کے سبھی انگدان کی جانے کا سہا سکنے نے لیا ہے ان کے اس نیرنے کو آس پورا سماز پرسنسنی اور پرینا دائک بتا رہا ہے موت کے بعد دم توڑتی کے زندگیوں کو جیون دان دینے کی کارن آس پرمجیت امر ہو جاتا ہے سڑک حاستے میں مارے گئے تیس ورشی پرمجیت کے انگوں سے پانچ لوگوں کو نیا جیون دان ملا ہے جیلا اونا کی حرولی اپمنڈل کے گام سمنال کے ستیش کمار نے اپنے مرد بیٹے کے انگوں کو دان کر مرسال دنیا کے سامنے پیش کی ہے ایسے میں کارپینٹر ستیش نے پچھلے سبتا ہوئے سڑک حاصلے میں اپنے تیس ورشی بیٹے پرمجیت کو کھو دیا تھا پیزی آئی چنڈیگر میں دو دن بعد برین ڈیڈ ہوئے پرمجیت کی موت پر پیزی آئی کی چکستے ٹیم نے ستیش کمار سہیت ان کے پریوار کی لوگوں کو پرمجیت کے انگدان کرنے کے لئے کانسلنگ کی تھی جس پر مریتک پرمجیت کے پتا ستیش کمار ماتا کانتا دیوی نے دل کو بڑھا کر بیٹے کے انگدان کرنے کا بڑا فیصلہ لیا پرمجیت کی آنکھیں کارنیاں کڈنیاں ہارٹ اور لیور کو پیزی آئی کو دان کر دیا گیا پرمجیت کے ان انگوں کو پیزی آئی کے وششکیوں دوارہ ضرورت مندوں کو ٹرانسپرانٹ کرنے کا فیصلہ لیا گیا بے شک نوزوان بیٹے کی موت سے ایک کارپینٹر باپ ٹوٹ گیا ہو لیکن جب دوسروں کی زندگی میں رنگ بھرنے کی باری آئی تو اس نے دل بڑھا کر سماز میں انوٹھی میشال پیز کی بچار ایسا آیا یہ کہ میں نے سوچ لیا کہ اب میرے تو کام نہیں ہیں کسی کے کام آجائے میرا پرمجیت تو میں بہت میں بھی ایک بہادر ہوں اور میرا بچہ بھی بہادر ہے جس کا ایک ایک کام کسی کے کام آجائے اس کی زندگی جینے کو اس کو طاقت مل گئی میرے بچے کے انگ جانے سے میں بہت ان کا ان کا بھی میں سباغت کرتا ہوں جن کو جس نے جس کو ڈالا جی جی کتنی بڑھا جی جو کسی کو ملے نا میں ان کا بھی سباغت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا میں ان کا سباغت کروں میرا پرمجیت جندہ بیٹھا ہے اور میں نے دیکھا جب فیدر بہت ایسے گمبیر حالت میں لوگ بیٹھے ہیں کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا گا وہ ایسے بہت بہت میں نے ایسے جب تو اسے ایکس چینٹ دیکھے جو در لیکن جب میرے کو ڈاٹر نے بتایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہونے والا پھر اس کے بعد میں نے یہ فینسلہ لے لیا تو جن لوگوں کو بوڈی پاس ڈالے گئے ہیں کیا آپ ان سے ملنا چاہیں گے میں ان کو ملنا چاہتا ہوں ان کا سباغت کرنا چاہتا ہوں میرا پرمجیت جندہ ہے بس میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں میں ان سے کچھ نہیں کوئی روز میرے 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 کوئی گوڈسہ نہیں ہے کوئی روز نہیں ہے ان سے میں ان کا سباغت ہی کہنا چاہتا ہوں یہ آجی میں تو یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں ایسا ہی بچہ ہو جو کسی کے کام آ جائے اور انہوں نے جاتے وقت بھی وہ اپنی دوسروں کو جندگی دیکھے گیا ایک کو لیور دیکھے گیا اور ایک ایک کو اپنی کیٹنی دیکھے گیا اور ایک ایک کو آنکھ دیکھے گیا پانچ بندوں کو انہوں نے جیبن وکشا ہے تو ایسا بچہ شاہد ہی کوئی بندوں دنیا میں ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اور لوگ بھی سرکتے ہیں ہاں ہاں یعنی اسی طرح فیصلے رنے چاہیے کیونکہ داس اسکار ہونے کے بعد میں تو آدمی پورا ختم ہی ہو جاتا ہے وہ کسی کے کام بھی کام آتا نہیں ہے اور یہ جو چیز اگر کسی کے کام آ جاتی ہے تو سب سے بڑی بہدری ہے سب سے اس سے بہدری نہیں ہو سکتی ہے